وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ الحمد لله اللذی بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الحمد لله اللذی لا نفسی ثناءً علیه وَهُوَ كَمَا أَثْنَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُّلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَبِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِبْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وَبَارَكَ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَقَالُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخَرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جيتكم بكرامة الدنيا واللاخرة وقال النبی صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيءكم النار أو كما قال میرے بھائیو اور دوستو اللہ تعالى نے سب سے بڑی ہستی جنابِ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو بنایا اللہ کا نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے نہ کوئی شبیح ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ جاتی ہے تو کاف کا لفظ بولا جاتا ہے ایک شاعر ایک آدمی کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ سورج کی طرح ہے جس کی روشنی مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی ہے یعنی اس کا ملک بہت بڑا ہے تو اب وہ ذات میں تشبیح نہیں دے رہا صفت میں تشبیح دے رہا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی چہار سو پھیلتی ہے اس بادشاہ کا ملک بھی چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اس لئے وہ کاف کا لفظ لے کر رہا ہے کشم سے فی قبض السما پھر ہے کل بدر حیسو تجہتا پھر ہے کل بحر یقذفو لِلْقَریبِ لَآلِيَة کاف 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 اور جب کسی کو ذات میں تشبیح دی جاتی ہے تو وہاں مثل کا لفظ بولا جاتا ہے وہاں کاف کا مثل البحر نہیں ہے تو سمند کی طرف پھیلا ہوا ہے تو وہاں مثل نہیں لاتے جب ذات میں تشبیح ہوتی ہے تو پھر مثل کا لفظ لاتے ہیں اس کے لئے ایک عرب شاعر کہتا ہے اَنَسْرُ جِيُّ وَحَادَ وَلَدِي وَشِّبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسْدِ مِثْلُ الْأَسْدِ کہ شیر کا بیٹا وہ بھی میدان میں شیر کی طرح ہوتا ہے تو وہ کل اصد نہیں رہا ہے جو کہ ذات میں تشبیح دی جا رہی ہے تو قَوَشْبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسْدِ شیر کا بیٹا میدان میں شیر کی طرح ہوتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے کہ تیرے رب کس صفات میں بھی کوئی اس جیسے نہیں اور ذات میں بھی کوئی اس جیسے نہیں تو وہ تمہیں اپنی کیا تشبیح دے کہ میں کیسا ہوں اور یا تم کیسے سمجھو گے کہ وہ کیسا ہے تو انہوں نے کہا لیسا کا مثل لیسا کا صفات میں اس جیسے کوئی نہیں مثل ہی ذات میں اس جیسے کوئی نہیں شیر لیسا کا مثل ہی شیر وہو السمیع البصیر تم اس کی ذات کو سوچنا چاہو تو وہ اس قدر خود اپنا تعرف کراتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض تم ڈیفینسل علم میری تسبیح نہ پڑھو تو کیا فرق پڑھتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے کائنات میں سہراؤں سہراؤں میں ریت کے پھیلے ہوئے سرات ہر ہر ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے بارش کا ہر ہر قطرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے اس قرطے کا ایک ایک دھاگہ وہ میرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے میرے جسم کا ایک ایک ہواں رونگٹا میرے رگوں میں دوڑنے والے خون کا ایک ایک قطرہ میرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے اڑتے ہوئے پرندے اور تیرتے ہوئے مچھلیاں اور بھاگتے ہوئے بھاگتے ہوئے غولوں کے غول ہرنوں کے تھارتے ہوئے شیر چنگھارتے ہوئے ہاتھی پھنکارتے ہوئے سام بلندیوں میں سفر کرتے ہوئے عقاق کائنات کی ہر شئیم من شئی اللہ یسبح بحمد میں وہ اللہ ہوں کہ کائنات کی تمہیں تم انسانوں کو چھوڑ کر کائنات کی ہر چیز تیرے رب کی یاد میں ہے ایک پل کے لیے غافل نہیں ہے کیوں ایسا کرتے ہیں وہو بالعزیز الحکیم کہ عزتوں کا مالک تیرا اللہ ہے عزت والے کو ہر کو یاد کرتا ہے حکمتوں کا مالک تیرا اللہ ہے اور اسے ہر کو یاد کرتا ہے اسے کیوں یاد کرتے ہیں لہو ملک السماوات والارض کہ زمین آسمان میں بادشاہی اس اکیلے کی ہے حل تعلم لہو سمیہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی نظر آتا ہے تو بتاؤ حل تعلم لہو سمیہ تمہیں کوئی اللہ کی ساتھ اور صفات میں اس جیسا نظر آتا تو بتاؤ حَلْ تَعْلُمَ لَهُ سَمِيَّ اس جیسا شہنشاہ بادشاہ کوئی نظر آتا ہے تو بتاؤ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْوَ تو پہلے بتا چکا ہوں لَهُمُ الْقُسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے ہوئی اس ماکان مَعَاهُ مِنْ حِلَاهَ اس کی حکومت میں نہ شریک کوئی نہیں مقابل ٹکر کوئی نہیں ہے اگر کوئی مقابل میں ٹکر کا ہوتا اِذَلَّ ذَحَبَ قُلُّ اِلَاهِمْ بِمَا خَلَقْ وَلَعَلَى بَعْبُهُمْ تو تم جیسے اخباروں میں پڑھتے ہو کہ دو ملک ٹکرا گئے دو طاقتیں ٹکرا گئیں تو تم یہ دیکھتے کہ آسمانوں پہ بھی جنگ ہوتی چار آسمان ایک لے جاتا تین دوسرہ لے جاتا جنت پہ ایک کا قبضہ ہوتا جہنم پہ ایک کا قبضہ ہوتا چاند کسی کے قبضے میں ہوتا سورج کسی کے قبضے میں ہوتا لیکن تم دیکھتے نہیں ہو اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وہ تنِ تنہا ہے اکیلہ ہے اکیلہ ہے اکیلہ ہے زمین آسمان بنایا ثم مستبال العرش عرش پہ استغاق کیا یکش اللیل النہار دن راق کا نظام بنایا کبھی لمبا کیا کبھی چھوٹا کیا کبھی چھوٹا کیا کبھی لمبا کیا کبھی موسم بدلے کبھی بارش لائے کبھی آنجھی لائے کبھی بادل لائے کبھی اندھیرے لائے کبھی اجھالے لائے الشمس والقمر والنجوم موسخرات بے امرے سورج چاند ستارے سیارے سب اس کے غلام ہیں تابے ہیں نشم سو ینبغی لہا ان تدرق الخمر ولل لیل سابق النہار سورج سے کہو چاند سے ٹکرا کے دکھا دے چاند سے کہو سورج سے ٹکرا کے دکھا دے دن رات کے نظام کو کہو بگڑ کے دکھا دیں غیر ضروری طور پہ لمبا چھوٹا ہونا دکھا دیں اس جب ساری کائنات میں ایک رائی کے دانے کے برابر خلل نہیں ہے تو میرا دعویٰ سچا ہے لہو ملک السماوات والارد لہو ما فی السماوات وما فی الارد لہو ما فی السماوات وما فی الارد وما بینہما ما تحتطرا للہ المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب رب المشرقین ورب المغربین فلا اکسم رب المشارق والمغارب ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرق ہے تو شاہی اللہ کی ہے مغرب ہے تو حکومت اللہ کی ہے شمال ہے تو حکومت اللہ کی ہے جنوب ہے تو حکومت اللہ کی ہے آسمان زمین آرش فارج جنہ جہنم لوح قلم کرسی ناری نوری خاکی آبی سب پر لہو ملک السماوات والارض اکیلا شینشاہ ہے کیا دلیل ہے یحی و یمیت بچا کے دکھاؤ مار کے دکھاؤ میں مار رہا ہوں بچا کے دکھاؤ میں بچا رہا ہوں مار کے دکھاؤ زندگی موت کا مالک جو چاہیے معصوم بچی ہے اس کو کسی مرد نے شوہ نہیں کوئی اسے بیٹا دے کے دکھائے میں دینے لگاؤں میں دینے لگاؤں جبریل انسانی شکل میں ظاہر ہوئے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں میں نیک پاک لڑتی ہوں میرے پاس چھو آئے ہو کہا ڈرونے انما انا رسول ربک میں انسان نہیں ہوں مجھے تیری کوئی غرض نہیں میں فرشتہ ہوں مجھے کیا کہنے آیا ہے لِأَحْوَلَكِ غُلَامًا زَكِيَا تیرے رب نے کہا ہے کہ تمہیں بچا ہونا ہے تمہیں بچا ہونا ہے توبہ توبہ اَنَّا يَقُونُ لِي غُلَام مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے لم يمسستنی بشر میری شادی کوئی نہیں وَلَمْ اَقُو بَغِيَا میں بدکار عورت نہیں میں فائشہ لڑتی نہیں تو بچا ہونے کے دو راستے ہیں ایک حلال ہے وہ میرا ہوا نہیں ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی تو اَنَّا يَقُونُ لِي غُلَام ہوگا کیسے قَالَ كَذَا لِكِ ہو جائے گا قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيْا تیرے رب کی لئے مسئلہ کو لی وَلِنَجْحَ لَهُ آیَةً لِلنَّاس وہ ایک نشانی بنے گا اور ہزاروں سال کے بعد دیفنس کی مسجد میں اس کا نام گونجے گا اور بتایا جائے گا کہ اللہ یوں کر کے دکھاتا ہے وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَخْضِيًا وَتِرَا رَبْ فَيْسْتَا کر چکا ہے اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے اٹھیں وہ سہمتے 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 یوں دیوار کے ساتھ لکھے کڑی ہو اب آگے تو جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں وہ تسلی دیتے آرہے ہیں دروں نہیں دروں نہیں دروں نہیں ان کے قریب آئے اور ان کو ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا ہاتھ کو نہیں چھو گا ہاتھ کو ٹشن ہی کیا آستین کو یہاں سے پکڑا اور کیا ایک فونک ماری فَنْفَحَمَلَتْهُ اسی وقت نو مہینے کا بچہ پیٹھ میں تیار ہو گیا لَهُمُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْرِ وَيُمِیتُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنٍ قَدِيرٍ اس پھونک دنیا کی کونسی فیزیالوجی ہے کونسی زالوجی ہے جو یہ بتائے کہ پھونک سے بچہ بن جاتا ہے اور ادھر بچہ بنا اور ادھر پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيَا فَحَمَلَتْهُ فَا فَا کا مطلب ہے فوراً حمل ہوا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيَا پھر آگے فَا ہے فَا کا مطلب ہے فوراً دوڑی اور ایک ضرب الگ سی جگہ تھی درختوں کی اس میں چلی جئیں فَعَجَاءَهَ الْمَخَاب پھر فَا ہے فَا کا مطلب ہے فوراً دردے سے شروع ہو گیا تو یوں ٹیک لگائی خجور کے تنے کے ساتھ بچہ باہر آ گیا قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَهَا لَا وَكُنْتُ نَسْيَا مَنْسِيَا اے میں مر جاتی میرا بھول نہ بلو بھول جاتے کس مو سے شہر جاؤں گی کس کس کو کیا سمجھاؤں گی تو کہنے کے جبریل پھر آگے آپ سامنے نہیں آئے بے پرد بھی نہ ہو پیچھے آئے فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا ذرا پیچھے سے بولے نیچے سے بولے لَا تَحْزَنِي درنہ کر کچھ نہیں ہوگا عزت بڑھے گی قَجَّالَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَا پر مارا تو چشمہ نکل آئے پانی کا چل موہا تو بچوں کو بھی تھولا وَحُزِّي إِلَيْكِ بَجِدْعِ النَّخْلَ دیکھے گی ترو تازہ کھجوریں آئیں گی جب وہ ترو تازہ کھجوریں خوشک تنے سے آئیں تو پھر جبریل نیچے سے بولے کہ مریم تُنے دیکھا تیرے رب نے خوشک تنے سے تازہ خوشک تنے سے تازہ پھل نکال دیا ایسے ہی تجھے بے شادی کے بچہ دے دیا یہ تیرے رب کی تقدیر اور قدرت ہے کارنامہ ہے چل جا اب لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا تُنے کہنا میرا روزہ ہے میں نہیں بات کروں گی بچے سے بات کرو عجب بات ہے بنو اسرائیل کا روزہ سچ بولنے سے بھی ٹھوٹ جاتا تھا اور ہمارا روزہ جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹھوٹتا اللہ نے کتنا کرم کیا وہ سچ بھی بولیں تو روزہ گیا اور ہم سورہ دن روزہ رکھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں روزہ اجر کھو دیتا ہے روزہ ٹوٹتا نہیں حاضری لگ جاتی ہے تنخواہ نہیں ملتی لیکن حاضری کا لگ جانا بھی بڑی بات ہے تنخواہ نہیں ملتی فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوا بچہ گود میں آئیں شہر میں شور مچا یا مریم اری مریم لَقَجْ جِیتِ شَيْئًا فَرِيَا یہ کیا موں کالا کر دیا یا اختہارون اری حارون کی بہن ماں کانا ابو کے میرا اصول تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا وماں کانا تو امو کے بغیہ تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی یہ کیا کیا تو وہ نے یوں کیا مطلب میرا روزہ ہے موں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ مجھ سے نہیں میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو تو آگے کہیں لیں کہ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدَ الصَّبِيَا کبھی بچے بھی بولے مریم تجھے تو بہانہ بنانا بھی نہ آیا تو انہیں جو کوئی کر ہی لیا تھا گناہ تو ہمیں یوں کہتی میری خفیہ شادی کر دی تھی زخریہ علیہ السلام نہیں اس سے بچہ ہے اب تو اپنا ایک گناہ کیا ہے اور ایک گناہ پر پردہ ڈالنے کا تمہیں طریقہ بھی نہیں آیا اب بچے سے بات کرو بچے بھی کبھی بولے كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدَ الصَّبِيَا تو میں میری آواز فیکر پر کیا گونجے گی جو ایک دم عیسی علیہ السلام کی آواز گونجی اور پورے شہر پر شاگئی وہ سارے شہر نے سنا قال انی عبداللہ آتانی الكتاب وجالنی نبیہ وجالنی مبارکہ اینما كنت واوصانی بالسلیت والزکاة ما دمت حیہ وبرن ببالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیہ والسلام علیہ يوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیہ ذلك عیسی بن مریم قول الحق اللذی فی ہے یم ترون لوگو میری ماں سچی ہے میری ماں پاک دامن ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی خدرت سے میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لائیا ہوں شریعت لائیا ہوں دین لائیا ہوں نماز لائیا ہوں زکاة لائیا ہوں ماں کی فرمانبرداری لائیا ہوں اپنے لئے برکتیں لائیا ہوں یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے جو اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے اور اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے یہ نام صفاتی تو ایک فضیلت کے لئے جو یہ نام یاد کر لے گا اور ان کی رہائت کر کے زندگی گزارے گا تو جنت میں جائے گا اللہ لا محدود ہے اس کی صفات بھی لا محدود ہیں یہ تو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں ارشاد فرمایا کمیرہ اللہ کیسا ہے هو اللہ الذي لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القحار البحار الرزاق الفتاہ العليم القابض الباصد الخافض الراقع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الشكور العلي الكبير المقیت الحسیب الجليل الكريم الرخیب المجیب الواصی المجید الباعث الشعید الحق البقیل القوي المتین الولی الحمید المحصی المبد المعید المحی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر الطباب المنتقم العفوط الرؤوس مالک الملک ذو الجلال والقرام المقسط الجامع الغني المغني انمانع الدار النافع النور الهاد البدع الباكی الوارف الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم اللہ ربكم الحق یہ ہے اللہ اپنی صفات یہ ہے اللہ اپنے خوبصورت ناموں میں اور اللہ اپنی ذات میں لا تدرکہ الابصار وہو يدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر اپنی ذات میں نظروں سے پرے پرے دور دور جب اتنا دور ہے تو ہمارا کام کیسے کرے گا میں ان لوگوں کے قریب ہوں اوہ جو باہر بیٹھے ہیں ان سے دور ہوں ان کے قریب نہیں ہو سکتا ان سے دور نہیں ہو سکتا تو لیکن میرا رب ایک وقت میں دو صفتیں رکھتا ہے لا تدرکہ الابصار دور بینے بھی لگاؤ تو میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا لا تخالتہ الذنون والتصور کی دنیا تو اتنی برق رفتار ہے کہ روشنی کی رفتار بھی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے تو میرا رب کہتا ہے اپنے خیالات کے برق رفتار گھوڑوں کو بھگاؤ دھواؤ تم مجھے ڈھونڈ نہ سکو گے پانا سکو گے میں اتنا دور ہوں کہ نہ خیال میرے تک پہنچ سکتا ہے نہ نظر میرے تک پہنچ سکتی ہے نہ تصور میرے تک پہنچ سکتا ہے نہ کوئی تخیل میرے تک پہنچ سکتا ہے تو یا اللہ اتنی دور تو ساڑھی گہیں سننی ہے تو اللہ تعالی نے کہا نہیں 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 نحنو اقربو الیہ من حبل الورید میں تیری شارق سے زیادہ تیری قریب ہوں لا مقاہ لا يحویح مقانن ولا يشتملو علیہ زمان ہر بادشاہ بڑے بڑے محل بناتا ہے ہر مالدار سب سے پہلی بے وکوفی یہ کرتا ہے کہ بڑا گھر بناتا ہے ہر پیسے والا سب سے پہلی حماقت یہ کرتا ہے کہ اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے میں محل بنانے کے لئے اس کی میں بناتا ہے ساٹھ سال کو پہنچ گیا ہے اور پچاسے کڑ میں گھر بننے کی سکیم بن رہی ہے تو میرا رب ایسا شہنشاہ ہے کہ نہ اس کا مکان ہے نہ زمان ہے نہ جگہ ہے نہ ظرف ہے نہ زمان ہے نہ مکان ہے نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ آگے نہ پیشے نہ دائیں نہ بائیں لا يحویح مقانن ولا يشتملو علیہ زمان نہ زمانے میں آتا ہے نہ مکان میں آتا ہے لیکن جدر ہوتے ہوتا تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ ہوگا تین آدمی کنڈی لگا کے پردے گرا کے کچھ کرنے لگے ہو تو سن لو سن لو چوتھا میں پاس بیٹھا ہوا ہوں پانچ آدمی کو اسکیم بنا رہے تو چھٹا میں موجود ہوں پانچ کے پچاس ہو جاؤ یا پانچ کا ایک ہو جاؤ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے ساتھ ہے نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسے ہے نہ اس کی ذات میں کوئی اس جیسے ہے جیسا وہ اپنی ذات میں تھا ویسا اس نے اپنا حبیب بنایا جیسے وہ اپنی صفات میں تھا عالی بلند بالا برطر اپنی سوچ پسند کے مطابق پھر اس نے اپنا ایک حبیب بنایا سوری کوئنوں اپنے سے اللہ تعالی نے آدم کی نسل کو چھانٹا فرشتوں کو بھی پیچھے کر دیا آدم علیہ السلام کا انتخاب دیا پھر اللہ نے ساری آدم کی نسل کو چھانٹا اور اس میں سے عرب کا انتخاب کیا پھر سارے عرب کی نسل کو چھانٹا پھر اس میں سے مذر کا انتخاب کیا پھر سارے مذر کی نسل کو چھلے میں ڈالا چھان 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 اس میں سے قریش جس کا نام تھا فہر فہر کا لقب ہے قریش اس میں سے قریش کو چھانٹا پھر سارے قریش کو چھلے میں ڈالا اور چھان 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 اس میں سے حاشم کو نکالا پھر سارے حاشم کی نسل کو چھلے میں ڈالا اور چھانتے 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 اس میں سے محمد مصطفیٰ کا انتقاب فرمایا خیرکم ابن و نفسہ میرے جیسا آلی خاندان کوئی نہیں میرے جیسا آلی نصب کوئی نہیں میرے جیسا آلی حسب کوئی نہیں نہ جیسے اللہ کی ذات میں اس جیسا کوئی نہیں اللہ کی صفات میں اس جیسا کوئی نہیں میرے رب بزل جلال کی قسم محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ان جیسا کوئی نہیں ذات میں ان جیسا کوئی نہیں حسب نصر خاندان میں ان جیسا کوئی نہیں ہے اللہ نے اپنی پسند کا جب بنایا تو کیسا بنایا ہوگا اپنی ایک مالدار آدمی اپنا گھر بناتا ہے تو اپنی پسند کے مطابق کتنا خوبصورت کر کے بناتا ہے ایک بادشاہ بناتا ہے کتنا خوبصورت بناتا ہے جب میرے اللہ نے چاہا کہ میں اپنا حبیب بناوں تو کیسا بنایا ہوگا اور کب بنایا پانچ سو اکتر ایس وی بائیس اپرید بارہ ربیو لہوالعام الفیل چھ سو اٹھائیس بکرمی یکم جیٹ یہ آپ کی تاریخ کے پیداش ہیں ہمارا ہندی مہینہ جیٹ کیلنڈر بکرمی بکرمہ جیت کا چھ سو اٹھائیس انگریزی کیلنڈر پانچ سو اکتر بائیس اپریل اور عربی کیلنڈر بارہ ربیو الاول تو کیا یہ اس دن پیدا کیا اس دن ظاہر کیا پیدا نہیں کیا ظاہر کیا چلو پیدا ہی کیا کہ ماں کے پیڑ سے آئے لیکن آپ کو وجود کم ملا کم ملا تو ابو حرارہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی تو اس کا جواب تھا چالیس سال یا کتابی جواب ہے چالیس سال شے مہینے دس دن لیکن آپ نے کہا ابو حرارہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا کنت نبین وین آدم بین الروح والجسد اور اس سے بھی اور پیچھے چلے جاؤ اور پیچھے چلے جاؤ ہاں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین آسمان کو بنانے سے ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی پہلے اس کے ساتھ ایک حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہا اور میں یاسین میں کیوں بھئی بولو اب سنو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے زمین آسمان کے بنانے سے ہزار سال پہلے زمین آسمان کب بنے تو ہمارے پاس کوئی روایت کوئی نہیں ہم یہاں سائنس دانوں کی بات لے لیتے ہیں کہ آج سے کوئی پچیس اور تیس عرب سال کے درمیان ایک تھماکہ ہوا یا کائنات بنی تو پچیس عرب سال سے ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نے فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے اور کہا یاسین والقرآن الحکین انک لمن المرسلین یاسین مجھے قسم قرآن حکین کہ آپ میرے رسول ہیں آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں بھائیو لا الہ الا اللہ پاسکورٹ ہے پاسکورٹ کے بغیر آپ سفر کے قابل نہیں اور محمد الرسول اللہ ویزہ ہے ویزے کے بغیر آپ سفر کر نہیں سکتے لا الہ الا اللہ سے آپ سفر کے قابل ہو گئے لیکن جب تک ویزہ نہیں لگے گا آپ سفر کر نہیں سکتے ائرپورٹ سے وطس کر دیا جائے گا کہا جی میرے بھائیو پاسکورٹ ہے کہا جی ہے تو اس لیے کہا ہم پر ویزہ کوئی نہیں تو دبئی جاناو تو ویزہ پہلے امریکہ جاناو تو ویزہ پہلے انگرنٹ فرانس جاناو تو ویزہ پہلے جنت میں جانے کیلئے کوئی ویزہ نہیں ہے جنت جیسے دیس کا کوئی ویزہ نہیں جس کی ایک انٹ موتی کی ایک یاکوت کی ایک زمرد کی ایک سونے کی ایک چاندے کی مشک کا گارہ زافران کی گھاس اور میرے رب کا عرش اس کی چھک بنے اس کیلئے کوئی ویزہ نہیں جس میں ابلتے ہوئے دودھ کی نہریں اور مچلتے ہوئے پانیوں کے چشمیں عینان تجریان عینان نبطہ خطان لحم طیرن ممہ یشتہول اور ارتے ہوئے پرندوں کے گوشت فاکیتن ممہ یتخیرون پکے ہوئے پھلوں کی انواع وقسام ہورن عینن کا انفعل لئلوئ المقنون ایسی حسین بیلیاں کہ سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر میٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھائیں سورج بے نور ہو جائے زندوں کو شکل دکھا دیں کلیجے پھٹ جائیں مردوں کو پکاریں تو ان میں زندگی کی روح دوڑ جائے اور اپنا دپٹا فضاء میں لہرا دیں تو ساری کائنات معتر خوشبودار ہو جائے کوئی قیمت نہیں پھر یہ سب چھوٹی نعمتیں ہیں وہ گھر ہے جہاں تمہیں نبیوں کا پڑوس ملے گا کوئی قیزہ نہیں پھر یہ بھی چھوٹی بات ہے وہ وہ گھر ہے جہاں تمہیں محمد مصطفیٰ کی محفل ملے گی مجلس ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کوئی قیزہ نہیں پھر وہ بھی چھوٹی بات ہے وہاں تمہیں اللہ کا دیدار ملے گا اللہ پردے ہٹا کر خطاب بھی کرے گا قرآن بھی سنائے گا حل بھی پوچھے ویزہ لے لو مرنے سے پہلے پہلے ویزہ لو چوبیس گھنٹے کی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈھالو اللہ نے ایک حبیب بنایا آلی نصب آلی حسب کسی کا نصب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں اس ہستی کا نصب آدم علیہ السلام تک ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیم بن مدھرک بن الیاس بن مذر بن نظار بن معد بن عذنان بن عبد بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن يدلاق بن طابق بن جوہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن صنبر بن يفربی بن يحزن بن يلہن بن ارعو بن عیذی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصف بن ناحد بن زارد بن سمی بن مزی بن عورد بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نعور بن سرول بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قنان بن آنوشر بن شیسر بن آدم علیه الصلاة والصلاة لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اوپر اللہ اور نیچے اس کا حبیب یہ میں نے بات اس لیے کی ہے پہلے کہ جب تک حاکم کا پتہ نہ ہو حکم کا کیا پتہ اب مجھے جانتے ہی نہیں ہو تو آپ کو میرے روکنے یہ کہنے کا کیا اثر پڑے اللہ کو نہیں جانتے اس لیے روزہ چھوٹا ہوا ہے اللہ کے نبی کو نہیں جانتے اس لیے صحت کے باوجود روزے چھوڑے ہوئے ہیں نماز چھوڑی ہوئی ہے سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے سو میں سو تاجر جھوٹ بول رہے ہیں سارے بڑے تاجر سود میں پھنسے ہوئے ہیں اور جتنے ہیں وہ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں ایسے بھاگ رہے ہیں کہ بس یہی ہے آگے کچھ نہیں ہے ارے حلال کمانے کا حکم ہے اور اس میں بھی اپنی رفتار چلنے کا حکم ہے دور لگانے والے سے اللہ پیارنے کا بے وقف کدھر بھرگا جا رہا ہے کدھر دور لگا رہا ہے لہور میں ایک بڑا تاجر ہے اس کے بڑے وہ ہیں پروجیکٹس لہور سے شیخ خکرہ تک بارہ تیرہ کٹھے گئے ایک دو تین چار پانچ سن مجھے اس کے پاس لے گئے ملانے میں نے تھوڑی سی دعوت دی اور کہا جی آپ تبلیغ میں وقت لگائیں وہ کہنے کے مولانا صاحب ہماری ریس لگی ہوئی ہے اگر آپ تبلیغ میں گئے تم ریس سے نکل جائیں گے تو میرے موز سے نکلا ریس سے تو ایک دن آپ ویسے ہی نکل جائیں گے تو انہوں انشاءاللہ پھٹے تھے چاہتے تو اپنے پتران جاں مٹی ہے سٹھتے آجامنا مڑ تسی ریس لہا لہے آجائے پچھلے ہم تسی جوڑ جوڑ مار جامنا پچھلے ہم موجہ کرنے چنگا پیو ساڑا پا جوڑ گیا ہتھا با مدو مانا الخرج کریے وہ میں نے کہا شیخ صاحب ریس سے تو ایک دن تم نکل جاؤ گے پھر کیا کرو وہ جیسے اس کو کرانٹر لگا وہ بہت نہیں سال گزرا چھ مہینے گزرے دو سال گزرے تین سال مجھے وقت پورا یاد نہیں ہے تو میں رائیمنڈ میں تھا تو ایک بڑے تاجر تبلیغ میں کافی متار رہے کہ اس نے ایک ساتھی کا تعرف کرائے چھوٹ چھوٹی داڑی کہا جی ان کو آپ جانتے ہیں میں کہا جی نہیں میں نہیں جانتا ہوں کہا یہ وہ صاحب ہیں یہ خرشی صاحب ہیں میں کہا وہ ریس والے میں کہا ہاں ریس کہا جی میں چھلہ لگانے آگے ہوں میں نگال سمجھ آگے بھی اسے تک کم لے آجا ریس لائی جاننے کیوڑی گلدی ریس اس سے زیادہ کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کی ریس لگا رہا ہے جس کے آخر میں کبر کھڑی ہوئی اللہ نے کمانے سے نہیں روکا پابندیاں لگیں حلال کماؤ دھوکہ نہ دو سوت پہ نہ ہو جھوٹ نہ ہو فراد نہ ہو اور درمیانی چال چلو دوڑو نہیں کدھر جا رہے ہیں جاؤ جوگن کرو دنیا میں جانا ہے جوگن کرو اور اگر جنت کی طرف جانا ہے سارعو ٹریک پہ آ جاؤ دوڑ لگاؤ ایک دوسرے بڑھنے کی کوشش کرو سابقو ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کرو کہ تمہیں کچھ ملے تو صحیح بھاگ 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 اخیر تک ہی پتہ لگا کبر دی مٹی اس لیے اللہ کو دنیا میں دوڑنے والوں سے پیار نہیں اور بخیل سے نفرت ہے کہ جو کسی پہ خرج کر کے خوش نہیں ہے اور ایک بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شہیح پیو کا مطلب باپ میں اپنی زبان بھی بیچ میں ڈال رہا ہوں ایک بخیل کا پیو باپ وہ تیشہیح ہے بخیل کسے کہتے ہیں جو اوروں پہ خرج نہ کرے اپنے اوپر بچوں پہ لگائے اوروں کو دیکھ کے سر میں درد ہو جائے اور شہیح اسے کہتے ہیں جڑا نام مراد اپنے تبین خرج کرے جوڑ جوڑ کے خوش شندر ہے پترانوں دے میں نتیجہ نبی بنوہ پہ لکھ ہو گیا کروڑ ہو گیا عرب ہو گیا سو عرب ہو گیا دوسر ہو گیا ترہیسر ہو گیا اب داک بیڑی بڑے ہاں کبار آئی پہ لیے شہیح خرج کرنے ہی نہیں وہ جوڑی جانے جوڑی جانے جوڑی جانے یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سوز سے کیسے نکلیں میں کہتا ہوں پروجیکٹ لگانے چھوڑ دو خود ہی نکل جاؤ نیا ہر سال نیا پروجیکٹ نیا پروجیکٹ پروجیکٹ لگانے چھوڑ دو تو تم سوز سے نکل جاؤ ورنہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی کتنا میرا رب غزبناک ہے زنا پر شراب پر چوری پر ڈاکے پر کفر پر شرک پر اتنا ناراض نے جتنا سود پر ناراض ہے کہ تفاہدنو بہر بیڑھ من اللہ ورسولی یا باز آجاؤ یا میں اور میرا حبیب دونوں تم سے جنگ کریں اتنا ظرف ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ٹکر لے رہے ہیں اس لئے میں نے پہلے اللہ کو بتایا کہ اللہ ہے کون پھر اس کے رسول کو بتایا کہ وہ ہے کون یہ دونوں مل کر اس مہینے میں ایک بات کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ روزہ رکھو ایک تقاضہ چوبیس گھنٹے کا ہے ایمان چوبیس گھنٹے ایمان کی حالت میں رہو ایک تقاضہ روزانہ پانچ وقت کا ہے کہ روزانہ پانچ وقت نماز پڑھو اور پھر سال میں ایک دفعہ گرمی ہو یا سردی روزہ رکھو یہودیوں پر روزے فرض ہوئے اور جب ان کے نبی چلے گئے تو اب گرمی کے روزے جب آئے اور لگی پیاس کہلیں گے یار کون گرمی کے روزے رکھے چلو روزے دسمبر میں فکس کر دو بھائے ہمیشہ دسمبر میں رکھیں گے اور جرمانے کے طور پر تیس کے چالیس روزے کر دو تو انہیں اپنے چالیس روزے کر لیے اب تو وہ بھی ختم ہو گئے اس کے بعد آئے عیسائی ان کو بھی رمضان ملا اور ایسے ہی ملا جیسے ہمیں ملا کبھی گرمی کبھی سردی تو جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گے تو کہلیں گے یار یہ کون گرمی کے روزے رکھے تم بھی رکھو یہیں سردی میں دسمبر تو میں نے اپنے طرف سے لگایا مجھے مہینے کی کسی کتاب میں وہ نہیں ملی لیکن سردی یہ سردی کے مہینے میں یہودیوں نے فکس کر کے دس کا جرمانہ عیسائیوں نے کہا تو سیدھا ہور ودالو پنجاہ رکھو تو رکھو سیالے رکھو سردی میں انہوں نے پچاس کر دیئے ہمارے نبی کو گئے ہوئے چودہ سو سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارے دین میں کوئی حرف نہیں آیا عمل کرنے والوں کی کمی آئی ہے لیکن ہمارے دین میں زیر زبر بھی کوئی نہ نکال سکتا ہے نہ بڑا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے نہ ڈال سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے اس پر میرے اللہ کا پہرہ ہے اور میرے حبیب کی کا موجزہ ہے کہ چودہ سو کی بجائے چودہ ہزار سال بھی گزر جائیں تو اللہ کے حبیب کی شریعت میں زیر زبر کا فرق نہیں آسکتا تو ایک حکم متوجہ ہے روزہ روزہ رکھو بھائی گرمی برداشت کرو پیاس برداشت کرو یہ عجب عمل ہے کہ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور اللہ نے کہا روزی کی جزا میں تمہارا رب خود ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا اللہ مل جائے گا پہلی امتوں پہ چوبیس گھنٹے کا روزہ فرض تھا افتاری سے افتاری ٹائم کیسے شروع ہوتا تھا سورہ ڈوبا کچھ کھایا آنکھ لگی روزہ شروع ہو گئی اگلا روزہ شروع ہو گئی ہمارے اوپر بھی ایسے ہی روزہ فرض ہوا چوبیس گھنٹے پہلا ہی روزہ تھا ایک صحابی ابو قیس بن سرما وہ اپنے کھیت میں کام کرتے 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 تھک ہار کے کھجوریں لے کر آئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ یہ میری افتاری تیار کر دیں وہ کہنے لگے کہ تم تھک کر آئے ہو میں تمہیں کھجوریں نہیں کھلاتی میں تمہیں کوئی چیز تیار کر کے دیتی ہوں گرمہ گرم تاکہ کوئی تیری تھکہ بردور ہو وہ چولے پہ بیٹھ گئیں اور وہ چار بھائی پہ لیٹ گئے آنکھ لگ گئی نید آ گئی ان کو تیار کرنے میں دو چار منٹ دیر ہو گئی سورٹ ڈوب گیا جب وہ لے کر آئیں کھانا تو آگے وہ سوئے پڑے کہنے کہ وی حقیاء ابا قیس ارے ابو قیس مارا گیا ان کی آنکھ کھولی کیا ہوا کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا کہنے کہ اچھا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تو تو تھکیا کچھ کھا لے کہ نہیں نہیں میں نہیں کھوں گا میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا اے تم کتنی آسانی سے کہتے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا سوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا تو اب دوپہر کو ان پر وشی تاری ہونے لگی نماز میں گئے تو برا حال تو اللہ کہا نمبر نے پوچھا ما بے کہا یا ابا قیس ابو قیس کیا ہوا کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا تو آپ کو اتنا صدمہ ہوا ہمارے نبی کو آپ اس صدمے کی کی قیفیت سے نکلے نہیں تھے کہ اللہ نے قرآن اتار دیا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود میرے بندو بس میں تم پہ مہربانی کرتا ہوں اپنے نبی کا غم نہیں دیکھا جاتا چلو ساری رات کھاؤ کیو جب صبح سادہ کو کھانا پینا چھوڑ دو کچھ واقعات دوسرے ہوئے کہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے چونکہ جیسے کھانا بند ایسے بیوی بند ایک بددو آیا یا رسول اللہ میں تو مر گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں ہوں تو وہ تو بیوی کے قریب چلے گیا تو آپ نے کہا پھر غلام آزاد کر کہ میں فقیر آدمی کہاں سے آزاد کروں تو آپ نے کہا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کہ میں عام مسکین میں کیوں کھا ماما تو پھر آپ نے کہا پھر ساٹھ روزے رکھ وہ کہنے کہ ایک روزے چاہ چند چاڑ ہے ایت ساٹھ روزے میں کی کر سا آپ بڑا ہنسے اب اچھا بیٹھ جاتے رہا کام کرتا ہوں تو وہ اتنے میں ایک انساری صحابی آئے خجور کا ٹوکرہ لے کہنے کہ یا رسول اللہ یہ صدقی کی خجور ہیں آپ نے کہا بھے وہ کدھر ہے کہا جو بیٹھا ہوں کہ یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ گھروں پہ تقسیم کر دے کہنے کہ یا رسول اللہ رب کی قسم مدینہ میں میرے سے بڑا فقیر کوئی نہیں تو ساہنج کرو اے میرا جرمانہ میں ہنو حلال کرو میں آپ کھا ہوں تو آپ اتنا ہسے کہ آپ کے یہ داڑے نظر آنے لگی آپ نے کہا اچھا جا تیرا جرمانہ تیرے پر حلال پر یہ صرف تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں تو کچھ واقعات ایسے ہوئے تو پھر اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کو حلال کر دیا کھانا بھی حلال کر دیا بینی کو بھی حلال کر دیا صبح صادق ہو تو سب کچھ بند ہے اور ایک اضافی چیز دے دی وہ تراوی کی نماز دے دی روزی کو آسان کر دیا وہ تراوی کا ایک حکم دیا پھر میں قربان جاؤں اپنے نبی کے شفقت پر آپ نے فرمایا بہترین سہری وہ ہے جو آخر وقت میں کھائی جائے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب ثلاث ان اللہ یحب ثلاث اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں پسند ہیں تاخیر السحور آخری لکمہ موں میں اور ازان ہو رہی ہو تعجیل الفطور سورج کا کنارہ اندر جائے اور خجور موں میں جائے افتاری میں جلدی کرنا سہری میں دیر کرنا تاکہ میرے نبی کی امت پر کھانے کا وقت بھوک کا وقت تھوڑے سے تھوڑا ہو وَوَدُّ الْيَدْ عَلَ الْيَدْ اور نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ تین چیزیں اللہ کو انتہائی پسند ہیں تو بھوک کا وقت بڑا گھٹایا تھوڑا کیا ایک اضافی چیز دے دی تراویی اور اس کی قیمت بڑھا دی چونکہ تراویی پڑھنا آسان کام تو ہے نہیں جیسے آج کل کی افتارییں ہوتی ہیں دا پکوڑے وی سموسے ترے سیون اپ نال چاٹ بھی نال جلیب بھی کھو کھو کے پھر ٹھٹھے پہنکے میں ترابی پڑھ لیا تو اب تو پڑھی نہیں سکتا تو فرض پڑھ لیا تا بڑی بڑی گل روزے کا مقصد ہے جسم کو بھوکا رکھنا اور اس کے جسمانی لحاظ سے اس کا مقصد ہے پورے سال کے فاسد مادے جلانا جب بھوک کی آگ لگتی ہے تو جتنے اندر میں فاسد مادے ہوتے ہیں جل جاتے ہیں اور جسم کی اوور آلنگ ہو جاتی ہے سارا آئل چینج ہو جاتا ہے جیسے انجن کا آئل چینج کرتے تو پورا آئل چینج ہو جاتا ہے لیکن جب افتاری میں پکوڑیاں دے سیرتے سموسیاں دے اور سہری میں پورا ٹھیندے ہوتے تو اس کے تو چار اور مصیبتیں بڑھ جائیں یہ چار اور بیماریاں لے کے رمضان سے نکلے گا اپنے جسم کو ایسا رکھو کہ بھوک لگ رہی ہو پیاس لگ رہی ہو تو سمجھو کہ تمہارا اللہ تعالی جسمانی لحاظ سے تمہارا علاج ہو رہا ہے علاج ہو روزوں میں پیٹ گھٹتے تھے اب چار انچ ہو رہا گاں بھا جان دے خجور سے افتاری کرو سادہ پانی پیو پھر مغرب کی نماز پڑھو ہلکا سا کھانا کہو اب چاہے بیس کی بجائے پچاس ترہوی پڑھو پانچ پکوڑے کہا کے پانچ سموں سے کہا کے ترہوی پڑھی جان دی تو اللہ نے بیس ترہوی چونکہ یہ مشکل کام تھا قیمت بڑھا دی کیا ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی روزانہ ساٹھ ہزار لے کے جاؤ اور ہر سجدے پہ جنت میں دیفنس میں نہیں جنت میں ایک گھر جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے اور گھر ہوگا سرخ یاکوت کا سرخ یاکوت کا گھر جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے بیس ترہوی ایک کھنٹے کا کام ہے اور ترہوی کے ہر سجدے پر ایک درخت جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اور یہ چھوٹی نعمتیں ہیں آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن کے روزے اور رات کی نماز کے بدلے میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور میں تجھے مل گیا یہی میں چاہتا تھا رات کو اٹھ دن کو بھوک سہ رات کو تھکا اپنے آگ کو اور تیرا رب تجھے مل جائے گا ترہوی کا حتم رمضان میں بھی پچاس ساٹھ فیصد لوگ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے مشکل سے تیس چالیس فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی پھر ترہوی پڑھنے والے بیس فیصد پر آ جاتے ہیں ان بیس فیصد میں بیس پوری پڑھنے والے چھ سات فیصد ہوتے ہیں آٹھ ترہوی پر آدھی مسجد خالی ہو جاتے ہیں وہ بھی کتے جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو چلو بعض مسلمانوں کے نزدیک ترہوی ہے ہی آٹھ رکعت تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی نفل کی نیت سے ہی پڑھ لو کہ نفل تو منہ نہیں ہے تم کہتے ہیں بھا جی آٹھ ہی ہیں آٹھ سے زیادہ نہیں ہے تو چلو نفل کی نیت کر کے پڑھ لو تو مری رات تو گزرے اللہ کی عبادت میں نوافل کی تو کوئی انتہانی صلاة اللہ علیہ مسنا ومسنا آپ نے فرمایا رات کی نماز دو رکعت دو رکعت جتنے مرض ہی پڑھتے چلے جاؤ تو شیطان ایسا چکر دیتا ہے آٹھ ترہوی پڑھ کے جا رہے ہیں اور بھائی بیس پوری کر لو اللہ کے واسطے بیس پوری کر لو اور اللہ قرآن ایک دفعہ سن لو کہ اس قیام کے بدلے اور روزے کے بدلے میں اللہ تمہیں بخشش دینے والا ہے اگر تھک گئے تو بیٹھ کے پڑھ لو نیداری دو چاہ چکر لگا لو مسجد کے پھر آکر نیت باندھ کے کھڑے ہو جو ترہوی نہ چھوڑو یہ صرف اسی امت کو ترہوی ملی ہے اور کسی امت کو یہ چیز نہیں ملی صرف اسی امت کو یہ ملی ہے اسے نہ چھوڑو اسے نہ چھوڑو اسے پورا کرو پھر اس میں ایک شب قدر ملی ہے جو کسی امت کو نہیں ملی شب قدر اکیس تیئس پچیس ستائیس انتیس صرف ستائیس نہیں صرف ستائیس نہیں ان پانچ راتوں میں ایک رات ہے آج کل چھوٹی راتیں ہیں پانچ راتیں جاگ لو تو آپ کو شب قدر مل گئی یہ ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات میں جتنے جاگ رہے ہوتے ہیں سب کی بخشش ہے سوائے چار آدمیوں کے چار پورے رمضان میں سب کی بخشش ہے سوائے چار چار شراب پینے والا جب تک توبہ نہ کرے بخشش نہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ معافی نہیں ہوگا شراب چھوڑ دے معاف ماں باپ کا نافرمان جب تک توبہ نہیں کرے گا معافی نہیں ہے رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا جب تک ان سے صلح نہیں کرتا معافی نہیں ہے دل میں کینہ پالنے والا جب تک توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے ایک او تک بغس بغس کہ مجھے کامران سے نفرت ہے یہ بغس ہے اور ایک ہے کینہ کینہ کیا ہے کہ میں نفرت بھی کرتا ہوں اور نقصان بھی پہنچانا جاتا ہوں نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں اس پر تک کینہ ایک ارے میری تو داڑ ہیٹ آتا سہی یہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں ایک ارے تو میری داڑ ہیٹ آتا سہی یعنی میرے دانتوں کے نیچے آتا سہی پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں میرا داڑا لگن دے یہ ہے کینا یہ چار آدمیں نہیں بخشے جاتے شراب پینے والا ماں باپ کو دکھ دینے والا رشتہ داروں سے توڑنے والا اور دل میں کینا رکھنے والا باقی سب معاف ہو جاتے ہیں یہ انہیں نماز پڑی روزے رکھے معاف ہو جاتے ہیں اور اگر یہ چاروں توبہ کر لیں تو ان کا بھی معاف ہو کی اور ایک اللہ تعالی نے آخر میں رکھا ہے اعتقاف جو ہمارے نبی نے ساری زندگی کیا سوائے ایک سال کی ایک سال نہیں کیا تو بھر شوال میں دس دن وہ اعتقاف کیا آپ نے قضا دی تو ساری زندگی اعتقاف میں بیٹھے اور ایک دن کا اعتقاف جہنم سے تین خندق دوری ہے اور ایک خندق زمین آسمان کے برابر اس کا فاصلہ ہوتا ہے اور میرے اللہ کو اپنے بندوں کی خدمت ایسی پسند ہے کہ عبداللہ بن عباس اعتقاف میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی آ کر یوں بیٹھے گئے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ جو فلان آدمی سے کام ہے وہ کر نہیں رہا تو آپ نے کہا تو کیا چاہتا ہے میں سفرش کروں کہ جیاں تو آپ اٹھے اور مسجد سے باہر نکلنے لگے جوتا پہنے لگے تو کہنے کہ آپ تو اعتقاف میں بیٹھے تھے تو آپ نے یوں اللہ کے حبیب کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر والے نے مجھے بتایا تھا اور ابھی زمانہ دور کا نہیں ہے اور رونے لگے کہ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قدم اٹھانے پر ضرورت پوری ہو یا نہ ہو دس سال کے اعتقاف کا عجر ملتا ہے دس سال کے اعتقاف کا عجر ملتا ہے لوگوں کے دکھ درد بانٹو لوگوں کے دکھ درد بانٹو اللہ کو بہت پسند ہے دکھیوں کی مدد کرنا ناداروں کی مدد کرنا غریبوں کے کام آنا اپنے ملازموں سے محبت کا بول بولو جتنے میں اسی معاشرے کی پیدا باروں کہ یہ نوکر گال سے علاوہ بات سنتے ہی نہیں ان کے ساتھ سختی نہ کرو تو یہ چلتے ہی نہیں یہ جانور تو نہیں ہے انسان ہیں انسان کو نرمی سے چلو تو ایسا چلے گا کہ کبھی ایسی چال تم نے دیکھی نہ ہو اپنے مال کے نشے سے باہر آؤ اپنے مال کے نشے سے باہر آؤ ایک دن وہ بشارہ غیر حاضر ہو گیا نہیں چھپی لے سکا جی ماں بیمار تھی تنخواہ ایک دن کی تنخواہ کٹو ارے اتنے بڑے مالدار کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن غریب کا ایک دن کا چولہ تھنڈا ہو گیا اس دن غریب کے گھر روٹی نہیں پکے گی تو نے اس کے چار سو پانچ سو روپے کٹ لیے تو تجھے کیا فرق پڑے تیرا بچہ جا کر پیزا صرف تین ہزار کا خرید کے لے کے آکے کھا جاتا ہو حضور غریب کی دہاڑی کٹو ایک دنیا پیسے کٹو ارے سخی بنو سخی بنو سخی بنو اللہ کے بندوں کے کام آؤ غریبوں کے کام آؤ ان پر محبت کے شفقت کا ہاتھ رکھو آپ نے فرمایا جو یتین کی کفالت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے رات کو تحجد پڑھنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہم دردی اور محبت آخری بات ہے صدقہ فطر صدقہ فطر جو عام طور پر گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے جو سو روپے ہوتا ہے لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں صدقہ فطر جو میرے نبی دیا کرتے تھے آپ جہاں ڈیفینز کے سارے لوگ مالدار ہو اب وہ دو تھا کہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ایک سنت بھی زندہ ہو اور غریب کا بھی بھلا ہو ہمارے نبی صدقہ فطر دیتے تھے کشمش کے حساب سے خجور گندم دوسر کشمش تین کلو اور کشمش اچھی دو سو روپے کلو ہے ایک آدمی کا صدقہ فطر چھ سو روپے بن جاتا ہے چار افرادوں تو چوبیس سو روپے ایک گھر سے نکلا چوبیس سو روپے ایک غریب کے گھر میں جائے گا تو اس کا گھر دو دن تو اچھا وقت گزرے گا اور چار سو روپے آجائے گا تو ایک وہ سبزی نہیں پکا سکتا ہمارے نبی صدقہ فطر دیتے تھے یا کشمش کے لحاظ سے یا کھجور یعنی یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے آپ نے گندم کبھی نہیں دی زندگی پر آپ یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آخری عشرہ آئے تو اس میں آپ سبزرات معلوم کرو کشمش اچھی کیا ریٹ ہے یا درمیانی کم از کم کیا ریٹ ہے اور اس کے لحاظ سے تین کلو کے پیسے بنا کر چھوٹے بڑے سب کا حساب کر کے کسی غریب کو دو اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم کھجور کے حساب سے دو اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر گندم کے حساب سے سو روپے ہے یہ جانب بنیادی چیزیں ہیں اور میرے بھائیو اور میرے بھائیو بدقسمت ہے وہ انسان جسے رمضان ملا اور وہ بخشش نہ کروا سکا تو تیزی سے جا رہا ہے تیزی سے جا رہا ہے رات دسمہ روزہ آ رہا ہے پہلا اشرہ ختم ہو رہا ہے تو آگ مجمع باہر بھی بہت زیادہ ہے سامنے بھی بہت زیادہ ہے میں نے وقت بھی زیادہ لے لیا میں اس پر معفی چاہتا ہوں لیکن میں آپ سے آخری درخواست کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو یہاں سے اللہ سے صلح کر لو اللہ کے دروازے کھلے ہیں جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے اور ایک فرشتہ جس دن چاند چڑھا تھا تو اس نے اعلان شروع کیا یا باغ الخیر اقبل و ابشر ارے نیکی کے کرنے والے اور آگے بڑ اور آگے بڑ تجھے بشارت ہو اور یا باغ شر اقصر اقصر ارے برائی کے کرنے والے واپس آجا بس کر واپس آجا بس کر تمہیں سور مجمع جو اکثر نوجوانوں کا ہے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں آخر یہ شراط جو ختم ہونے کو ہے اور آج مبارک جمعہ کا دن ہے ویسی جمعہ مبارک ہوتا ہے رمضان کا اور زیادہ مبارک ہوتا ہے اور اس وقت جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے تم سے سننا چاہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو ایک دفعہ سارے میرے ساتھ کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ سچے دل سے کہنا کہو یا اللہ میری توبہ اللہ آپ کی میری توبہ قبول فرمائے اگر یہ سچے دل سے ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے اور آپ ایسے بیٹھے ہو جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو فرائض کی ادائیگی کیسے کرنی ہے کسی کا حق مارا وہ کیسے دینا ہے اللہ کے فضل سے جس نے دل سے کہا ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا تو پکی ہوگی نہیں توبہ سب کی پھر جب اللہ حمد دے تو تبلیغ میں چار مینے لگا لینا چالیس دن لگا لینا ہر مینے تین دن لگا تیروں انشاءاللہ بہت نفع ہوگا سنتیں پڑھو اللہ مانت السلام و امینک السلام تبارک تیاب الجلال والاکرام اللہم لکا الحمد کما انت اہلو فسلی على محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو انکا اہل التقوہ و اہل المغفرہ یا اہد السمد الذی لیسک مثلہی شیوہ والسمیع البصیر یا اہد السمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اے زمین آسمان کے شہنشاہ تیر ملک زوال نہیں اور ہمارا پورا دیز زوال کا شکار ہے اے زمین آسمان کے شہنشاہ جسے بقا ہی بقا ہے فنا قریب سے بھی نہیں ہم سب فنا کے کھاٹ اترنے والی ہیں اور ہر چیز کو فنا کھا جانے والی ہے اے وہ ذات جس کے خزانوں میں کمی نہیں اور ہم تیرے وہ بندے ہیں جو ہمیشہ کے فقیر ہیں اور موت تک فقیر رہیں گے اے زمین آسمان کے شہنشاہ جب تو ارادہ فرماتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا جب تو روک لیتا ہے وہ کوئی تسے کروا نہیں سکتا جب تیری طرف سے کوئی مسئیبت آتی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا وہ تیری طرف سے بھلائی آجائے اسے کوئی روک نہیں سکتا یا اللہ یہ مبارک مہینہ یہ مبارک نماز یہ جمعہ کے نماز اور یہ ہزاروں کا مجمعہ دھوپ میں روزے کی حالت میں وفد بن کر تیری بارگاہ میں حاضر خدمت ہے میرے مولا آفاد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں رشانیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں انہیں بند کرنا نہ ہمارے بس میں رہ گیا ہے نہ حکومتوں کے بس میں رہ گیا ہے لیکن میرے آقا تیرے لیے تو ایک پل کی بات ہے تمہارے پورے ملک کے حالات کو بہتر بنات اور اس شہر کے حالات کو بہتر بناتے اے میرے ملک تیری یہ تو رات کا اندھیرہ اجالہ برابر ہے تیری تو بڑے بڑے فرم آجز نہیں کر سکتے بڑے بڑے قارون نمرود تسو ٹکر نہیں لے سکتے زمین آسمان کی کوئی شہر تیری طاقت اور قدرت سے باہر نہیں ہمارا تو یہ چھوٹا سا دیس ہے یہ چھوٹا سا صوبہ ہے یہ چھوٹا سا شہر ہے اے ملک سارے کا سارا ملک یہ اللہ تباہی اور بربادی کی لے پھوٹ میں ہے اپنے بھی لوٹ رہے غیر بھی لوٹ رہے اپنے بھی اسے تباہ کر رہے اور غیر بھی اسے تباہ کر رہے اے کریمہ کا آج ہم وفد بن کر تیرے در پر بٹھے ہیں کہ ہمارے دیس کا یہ تسطور ہے جب کوئی ناراض ہو لے تو اسے منانے اس کے در پر دس بیس آدمی آکے بیٹھ جاتے ہیں اس کی منت کرتے ہیں وہ راضی ہو جاتا ہے یہ ہزاروں کا مجمع روزے کے ساتھ مبارک ناماز مبارک مہینہ مبارک دن تیرے در پر وفد بن کے آیا ہے کہ میرے مولا ہمارے دیس کے حالات کو ٹھیک کر دیں اے کریم آقا بے گناہوں کو خون تو تیرے عرش کو ہلا دیتا ہے اور جب معصوم بچے زباہوں اور معصوم بچوں کے ٹکڑے کیے جائیں میرے مولا ساتوں آسمان کے فرشتے بلبلا اٹھتے ہیں زمین کانپ اٹھتی ہے پہاڑ گونے لگتے ہیں اے کریم مولا ہمارے ہزاروں لکھوں بچے زباہوں کے تیرے دربار میں پہنچ رہے ہیں اور یا اللہ تیسے پوچھتے تو ہوں گے کہ میرے مولا ہمیں کس جرم میں مارا گیا اے کریم آقا ہم تیری بارگاہ میں منت کرتے ہیں ہمارے ملک میں قتل و غارت کو ختم فرما دے چوری ڈاکے کو ختم فرما دے لوٹ مار کو ختم فرما دے جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں انہیں مسلمان ماں انہیں جنا ہے تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو انہیں معاف کر دے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے کوئی سحال میں مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں ہم یا اللہ ان کے بھی خیر خواہ ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق دے اور یا اللہ جنگو نوہوں کی وجہ سے یہ غبال آیا میرے مولا ہمارے وہ گناہ ماں فرما دے ہم سے ہوئے یا اللہ اوروں سے ہوئے مردوں اور عورتوں سے ہوئے ہمارے وہ گناہ ماں فرما دے اور میرے مالک مومن تیرا نام ہے ہم تجھ سے امن مانگتے ہیں حفیظ تیرا نام ہے ہم تجھ سے حفاظت مانگتے ہیں رزاق تیرا نام ہے ہم تجھ سے رزق مانگتے ہیں میرے مالک تو اس پورے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ چودہ صدی میں تو نے دو ریاستیں اسلام کے نام پر وجود ان کو بخشا ایک مدینی کی ریاست تھی اور ایک حلیہ پاکستان کی ریاست تھی اے میرے مالک اس کے بنانے والوں نے بڑے خلوص کے ساتھ ایک اچھا خواب دیکھا تھا کہ تیرے دین کا بول بالا ہوگا بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی موہوں کی قدر ہوگی حاکم رحم دل ہوں گے قاضی عادل ہوں گے مالدار سخی ہوں گے غریب خوددار ہوں گے بچیاں حیادار ہوں گی نوجوان غیرت مند ہوں گے لیکن میرے آقا میرے آقا میرے مالک سب کچھ ہی الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا ہماری عدالتوں میں ظلم چلا گیا ہمارے حکمران سنگ دل نکلے ہمارے مالدار بخی نکلے ہماری عورتوں کے پردے اتر گئے بچیوں کے پاؤں میں گھنگرو بند گئے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے مالدار سوت کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے طاقتور فرعان بن گیا اور یا اللہ کمزور وہ مظلوم ہوتا چلا گیا اے میرے مالک ہمیں معاف فرما دے ہم تیری منت کرتے ہیں آج کے مبارک دن میں اس ملک کو تُو نے یا اللہ جیسے اس مہینے میں بنایا تھا آج اس کے امن کا بھی فیصلہ فرما دے اس کے امن کا فیصلہ فرما دے آفیت کا فیصلہ فرما دے تنگیوں کے دور ہونے کا فیصلہ فرما دے یا اللہ یہ جتنے مجمنے ہاتھوں ٹائم میں انہیں قبول فرما لے اس مسجد کے نمازیوں کو قبول فرما لے اس کے چوتروں پر رہنے والے اہل ایمان کو قبول فرما لے اس پورے شہر میں امن امان کو قائم فرما دے نا جوانوں کے ہاتھوں سے اسلوہ لے لے ان کے ہاتھوں میں قرآن پھکڑا دے ان کو آخرت دکھا دے انہیں قبر دکھا دے جو مقروض ہیں ان کو کشادگی اتا فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت اتا فرما جن کے بچے بچے جوان ہیں ان کے ریک نیک نشت مقدر فرما جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے جو روٹھوں میں ان کو منا دے اور جو دشڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے اور یعنی جو حرام کاموں میں پس گئیں انہیں توبہ کی توفیدے کے حلال کام نصیب فرما دے ہماری مسجدوں کو آباد کر دے اسے فرقہ واریت کی آگ سے بچا یا میرے مولا ایسی بات کہنے والے پردہ فرما جو امت کو جورنے والے ہوں امت کو توڑنے والے نہ ہوں اور یا اللہ آج تک کہ جو ہم نے روزے رکھے قبول فرما تراہی پڑے قبول فرما جو بھائی نہیں پرسکے انہیں جو روزہ نہیں رکھ سے کہ انہیں آج سے توفیق نصیب عبطہ فرما یہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں یہ اپنے دل میں جو جو مرابیں لیے بیٹھے ہیں ان سب کو قبول فرما وصلہ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما اور یا اللہ بیانہ محشر کی گرمی سخت شدت سے بچا آج کی پیاس کے بدلے اس پیاس سے بچا آج کی بھوک کے بدلے اس بھوک سے بچا اور اپنے حبیب کا سایہ بھی دے پروز بھی دے شفاعت بھی دے اور جنت الفردوش ٹھکانہ میں دے وصلہ اللہ تعالیٰ لانگیل خریم آمین 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 آمین